بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں سپورٹسری سکسری میں ہوں احمد نواز آج سب سے پہلے بات کریں گے پاکستان کے دورہ بنگلہ دیش کی اور ٹیس بات جو کل سے شروع ہونے جا رہے ہیں چٹرگرام میں جس میں پاکستان سکوٹ تو ہمیں پتا تھا پلینگ ٹویلو بھی اناؤنس ہو گئی اس کو بھی ڈسکس کریں اور بنگلہ دیش نے بھی اپنے سکوٹ کا اعلان کیا تھا جس کی ہم نے کل بات کی تھی تو پاکستان کی پٹکلرلی پلینگ ٹویلو کو آج فوکس میں رکھیں گے اور دیکھیں گے کہ کون سا وہ نام ہے جو ہمیں لگتا ہے شا اس کے علاوہ جب ہم بات کریں گے پاکستان کی پرفومنسز ان کنڈیشنز میں کیسی رہی ہیں ٹریڈیشنلی تو اس پر بھی تھوڑی سی بات کر لیں گے اس کے بعد ہم بات کریں گے چیمپنز لیگ فوٹبال کی اور بڑی ہی ایکسائٹنگ نائٹ تھی چیمپنز لیگ کی جیسا کہ ہم نے کہا کہ بہت سے اچھے میچز ہمیں دیکھنے کو مل رہے ہیں مانچسٹری نائٹ تر ضرور سکسیسول رہی بٹ رات کو جو پی ایس جی اور مان سٹی کا مقابلہ ہوا واقعی چیمپنز لیگ فوٹبال آپ کو دیکھنے کو ملی اور بہت ہی انٹرسنگ انکانٹر تھا اور کچھ اور میچز پر بھی بات کر لیں گے اور اس کے بعد ہم بات کریں گے ایف آئی ایڈ جونئر ہاکی ورل کپ کی جس میں پاکستان کو جرمنی سے شکست کا سامنا ہوا پانچ دو سے پاکستان کا اگلا میچ جو ہے وہ ایجپ کے خلاف جس کے ہم نے بات کی تھی بٹ میں یہ بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ بے شک اگر یہ لڑکے ہار بھی جائیں تو ان کے لیے ایز این ایکسپوزر کتنا ضروری ہے کہ انٹرنیشنل ٹیم سے کھیل رہے ہیں اگر یہ کیمپین اچھی نہ بھی جائے تو آپ کو یہ دیکھنا چاہیے کہ ان کو بہت کچھ سیکھنے کا موقع میں لگا ہے سب پر ہم بات کریں گے ہمارے ساتھ سب سے پہلے سٹوڈیوز میں موجود ہیں ہماری سپورٹس ایکسپرٹ سنا میر السلام علیکم والیکم السلام کیا حال ہے آپ پلائنگ ٹویلف یہ اچھا سا ٹرنڈ چل پڑا ہے کہ پلائنگ ٹویلف بتا دیتے ہیں تو آپ کیسے دیکھ رہی ہیں کامبنیشن میں جیسا کہ میں کہہ رہا ہوں کیونکہ اکسر پچس کی اوپر بہت زیادہ چھوڑ دیا جاتا ہے ایون دو کہ آپ ایک دو دن پہلے پچس کو وزٹ کر سکتے ہیں اور جا کے اپنی پلائنگ کر سکتے ہیں تو ای تینک یہ جو اوورال سٹرٹیجی اس کو مجھے بڑا مجھے بھی تھوڑا لیٹر اپنے کریئر میں از ایک اپنے پتہ چلا بٹ ای تینک اس ای ویڈ گوڈ پریکٹس جو کہ پاکستان نے اب اس کو کونٹینیوس طریقے سے اس کو کرنا شروع کر دیا ہاں جی جو اس وقت کی پلائنگ 11 اس میں تو یہی لگ رہا ہے کہ عبداللہ شفیق ہی باہر بیٹھیں گے ہوں کہ جائیں گے لیفٹ اور رائٹ ہانڈ کامبینیشن کے ساتھ اپنی اپننگ میں تو امام کا زیادہ چانس لگ رہا ہے اور منڈل آرڈر میں انہی لوگوں کو یوز کریں گے ابھی کامران غلام کی جگہ نہیں بنی بٹ ٹھیک ہے ہم ہماری نیک خواہشات ہیں ٹیم کے ساتھ اور بنگلے دیش کی ٹیم اس وقت ایسی ہے کہ اس وقت کوئی بھی ٹیم ہم کھلال کیا جائیں گے اس وقت کو آپ کیسے دیکھتی ہیں مطلب اگر ہم ان کا کیریئر بھی دیکھیں ان کو زیادہ پریفر کیا جا رہا ہے یعنی ان کا پرٹیکلرلی بورڈ اور سلیٹ کو لیمیٹیڈ اوور اس ٹیم کا اپنے پیسے پیٹن بھی ان کی بہتر ہے تو ٹیسٹ میں دیکھتے ہیں اور بہت اور بھی انٹی کرکٹ کی امین کو آج تک موقع وہاں اس پوزیشن پہ محمد وسیم جونئر سکتے ہیں ان کے لئے نظر آتا ہے کہ وہ ٹیسٹ کو اور زیادہ دیکھتے ہیں دیکھتے ہیں دیکھتے ہیں دیکھتے ہیں دیکھتے ہیں دیکھتے ہیں میں کریں دیکھت کیونکہ ان کے اوپر یہ لوڈ فرمات میں ان کو ریشت ہی ملا ہے زیادہ انہوں نے آپ کو ایک فرمات کی لیے تیارت لیگ لیگ ہاں ہاں اگر ہم انسرٹنٹی کی بات کریں خاص طور پر سیلیکشن میں تو اگر ہم انسرٹنٹی کی بات کریں خاص طور پر سیلیکشن میں تو جو ہم انسرٹنٹی کی بات کریں خاص طور پر سیلیکشن میں تو اگر ہم انسرٹنٹی کی بات کریں خاص طور پر سیلیکشن میں چھوٹنٹی کی بات کرتے ہیں جب آپ کسی کو فیورٹیزم کرتے ہیں تب یہ کمیونکیشن رکھتی ہے جنرلی تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے اگر آپ نے ایک ٹروتفل کمیونکیشن رکھنی ہے میریٹ پر کسی کو کھلانا تو پھر بڑا آسان ہوتا ہے اس سے بات کرنا کہ بھئی یہ فارم اچھی ہے یا اچھی نہیں ہے تو جب پلیئر کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ اس کا رول کیا ہے ٹیم کے اندر تو obviously اس کی پہلے ہی آپ نے mentally اس کو ڈسٹرپ کر دیا اب جب آپ mentally ڈسٹرپ ہو کے آتے ہیں اکثر کبھی کبھی پلیئرز پر اتنا پریشور ہوتا ہے even ان کو ہاتھ دیکھنا as a batter یاد نہیں رہتا ball کیوں پر نظر نہیں رہتی because وہ پریشور ڈسٹرکٹڈ ہوتے ہیں so it's very important کہ آپ پلیئر کو سب سے پہلے تو mentally ریلاکس کریں ان کو پتہ ہو اور یہ چیز جو ہماری ومنز ٹیم میں آئی مارک والز جب نیو زیلینڈ سے کوچھ آئے ہمارے پاس تو وہ سیریز سے پہلے پورا ایک لیٹر دیتے تھے ہر پلیئر کو بتانے کے لیے کہ آپ کا اس سیریز میں ہم کیا رول دیکھ رہے ہیں آپ سے کیا ریکوارمنٹ ہے اور آپ کا یہ رول ڈیفینیشن ہوں گی for example اگر ساتھوے نمبر کی ایک batter ہے جس کو انہوں نے ٹی ٹوئنٹی کھلانا ہے تو وہ کہیں گے کہ ہمیں آپ سے کوئک ٹوئنٹی رنس ٹائیں ہیں اس میں اگر آپ آؤٹ بھی ہو جائیں ہمیں کوکرشن آپ کو کھوم کنسسٹنسی دے گئے اس میں پھر اس بندے کا ایک مینڈشیٹ ہو گیا رادہ دن کہ وہ اپنی ایوریجز کا خیال کرے کہ بھئی میں نے ہر نیج میں بیس رن تو بنانے تو یہ چیزیں فرک رہے ہیں ہم اتنی چیزیں بدلتے ہوئے دیکھ رہے ہیں اور میرے خواہل سے یہ میں کافی دنوں سے سوچ رہا تھا کہ اس چیز کو ہم ڈسکس کریں کہ ابھی کیونکہ قادرین ٹوفی بھی چل رہی ہے فرس ڈیونڈ 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 کے میچز ہوتے ہیں بہت سی خبریں دیکھنے کو ملتی ہیں کیونکہ سنا اور میں اب مینٹل اس کپیسٹی پر بات کر رہے ہیں کہ مینٹل سٹرنٹ یا مینٹلی آپ کا فٹ ہونا کتنا ضروری ہے کہ آپ پر وہ پریشنڈ نہ ہو ایک سیناریو میں آپ کو سنا بتاتا ہوں جو بھی ریسنڈلی ہوا ہے میں چاہوں گا پھر ہم اسی تریقیز کو لنک کریں جس نے اتنا بہترین پرفارم کیا ہے جو آپ کی ریکوائرمنٹ بھی ہے بھی اور جب فرس ڈیونڈ میں پروموشن کی بات آئی تو ایک اور پلیئر ہے صداقت علی جو کہ اچھے ہوں گے میں ان سے کچھ نہیں لیتا لیکن اگر پرفارمنسز کی بات کریں تو فرحان اور ان میں بڑا فرق تھا ان کو پروموٹ کر دیا گیا جو نورڈن کے کوش سے اجاز احمد جونیر کی طرف سے ان گارڈ نوز وٹ بیسز میں اس طرف نہیں آتا اگر اگر اپنے آپ کو فرحان کے شوز میں رکھوں آپ کو دیکھ پلیئر رہی ہیں کہ آپ دیکھیں کہ میں نے ایک مانچ میں نو آؤٹ کی ہیں لیکن میں سات آؤٹ ہیں میں لیکن میں سات آؤٹ ہیں میں بات بال فیلڈنگ تینوں کے ساتھ پرفارم کر رہا ہوں اور پھر بھی مجھے پروموٹ نہیں کیا جا رہا ہے تو آپ کے پھر نیکس مائچ میں کانفیدنس دیکھے جی مجھے پتہ نہیں ہے میں نے اس کو اتنی ڈیٹیل میں سٹڈی نہیں کیا دونوں پلیئرز کو کہ میں اس کیوں پر کوئی پروپر ہتمی رائے دے سکوں ایک میچ کی بیسز پہ تو اویسٹی آپ کی سیلیکشن نہیں ہوتی کسی بھی جگہ پہ دونوں کی کنسٹنسی دیکھنی پڑے گی کیا دونوں پلیئرز میں جو کنسٹنسی لیول ہے وہ کیا تھا اور اگر کنسٹنسی میں بھی یہ پلیئر بہتر ہیں اور اویسٹی پرفارم بھی کر رہے ہیں تو اویسٹی ڈس اپوائنٹمنٹ ضرور ہوتی ہے پر از اپلیئر خاص طور پر ہماری سوسائٹی میں جہاں پہ سٹرکچرز ہر وقت ری ڈیفائن ہوتے رہتے ہیں وہاں پہ آپ یہ بھی ایک طریقے سے آپ کو منٹل تف بناتی ہیں آپ کو لگے جہاں چیزیں چینج ہو رہی ہیں وہاں انفورچنٹ سا سیناریو ہے چاہے وہ وومنز کرکٹ ہو یا منز کرکٹ ہو میں اوزن بھی آپ گاتا کچھ پلیئرز کے نام وومنز کرکٹ میں بھی لیے جا رہے ہیں کہ بڑا ڈسپوائنٹنگ ہے کہ تھوڑا سا میریٹاکریسی پہ پھر کئی نہ کئی بات آ رہی ہے بلکل وہ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جب آپ انچارج ان لوگوں کو بناتے ہیں جن کو کرکٹ کی اس طرح سے سمجھ نہیں ہیں یا پھر ان کا بیگراؤنڈ نہیں ہے اس فیلڈ کے اندر فار ایزامپل وومنز کرکٹ کے اندر انہوں نے پشلے دس سالوں سے نہیں دیکھی اور اب اگدم سے آپ آکے ان کو بلا لیتے ہیں تو اس سے ہوتا یہ کہ یہی جو کانٹیکس کی بات ہے کہ ایک میچ کی بیسیس پہ دو میچ کی بیسیس پہ آپ کھلا دیتے ہیں پھر ان کو غلط فارمیٹ کھلا دیتے ہیں اب اس وومنز ٹیم میں بھی دو تین ایسے پلیئرز ہیں جو ونڈے فارمیٹ آپ کھلا رہے ہیں جو ایکشل ٹی ٹوئنٹی کے پلیئرز ہیں اور ٹی ٹوئنٹی کی پرفارمنسز اچھی بیس چالیس پچاس رن یا ساٹھ رن کی ایننگس کی اوپر سٹیٹ کی اپنی ایک جگہ ہے کرکٹ کے اندر سیلیکشن کے اندر پر اگر وہ سٹیٹ آؤٹ آف کانٹیکس آپ پکڑتے ہیں تو اس کا نقصان زیادہ اسی لیے مجھے کیونکہ ان ڈیپس نہیں پتا ان دونوں پلیئرز کا تو میں اس کی اوپر زیادہ کومیٹ پرفارمنس بیس ہیں کیونکہ جیتی میری ڈیسٹرچہ میں نے دے گا نہیں کیونکہ ایک میچ کی پرفارمنس نہیں پھر ہمیں اٹلیس جو سیمپل سائز ہے وہ دس سے پندرہ سٹیٹ کی تھی انہوں نے کہا تھا کہ وہ ان کوچس کو سیلیکشن سے ہٹ آئیں گے تو ای تنگ وہ ڈیفنیٹلی اس کے اندر دیکھیں گے میں نے سنا ہے کہ وانڈر نائنٹین کی اوورال سیلیکشن سے بھی خوش نہیں آپ کا کیا خیال ہے اس بارے میں اس پلئر کیونکہ you've been part of the set up کہ کہیں نا کہیں human nature آئی جاتی ہے کہ کوئی آپ کی لائکنگ ڈس لائکنگ میں ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے آپ بڑا میرٹ کا سوچ کے فیصلہ کر رہے لیکن آپ کا ایج شاید لائکنگ کی طرف سے ہو تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ تو کوچس کو اس پاور سے اٹھانا پڑے گا آپ کو سول پاور ان کو نہیں دینی آپ ان کو صرف وہی سیلیکٹر نہ ہو آپ ان کو سیلیکشن میں بٹھا ضرور سکتے ان کی سے ضرور ہو کیونکہ انہوں نے کل کو ٹیم کی سٹریٹیجی بنانی ہے کیاپٹن کی بھی سے ضرور ہونی چاہیے جو بھی پندرہ بنتی ہے انفرچنلی یہی پریکٹس بھی ہوئی کہ کیاپٹن پندرہ تک نہیں بولے گا آگے گیارہ اپنی بنایا مجھے بشر اعتزاز کے دور میں بہت امپاورمنٹ ملی اور ہمارے ریزالٹس اس کے سامنے آپ لوگوں کے پھر بعد میں آخری ایک دو سال مجھے وہ نہیں ملی اسی وجہ سے میں نے کپٹانی چھوڑی بھی تھی کیونکہ اس سے کیا ہوتا ہے کہ جب آپ پندرہ نہیں بناتے اپنی مرضی سے تو پھر گیارہ بھی آپ کی مرضی کی نہیں بن سکتی تو یہ سارے پروسس میں کوچ اور کیاپٹن کو آن بورڈ ضرور ہونا چاہیے پر آلٹیمیٹ آثورٹی نہیں ہونی چاہیے اور ایک اور چیز کی میں نے بہت دفعہ اپنی ریکمینڈیشن میں پی سی بی کو لکھا تھا کہ آپ پلیئرز کی بھی پروفائلنگ کریں اور کوچز کی بھی پروفائلنگ کریں جب بھی کسی ٹیم کے ساتھ ایک کوچ لگتا ہے ڈیفرنٹ پلیئرز سے اس کا اپینین لے اس کو آن ریکارڈ رکھیں اور اسی طرح پلیئرز کا بھی آن ریکارڈ رکھیں تاکہ کسی ایک بندے کی غلط ریپورٹ سے کسی دوسرے پلیئر کا کریئر یا کسی کوچ کا کریئر خراب مت ہو ہوتا کیا کہ اس وقت اس ٹائم پہ جو آپ کے قریب ہوتا اس کی بات سنکے آپ ایک ڈیسیجن لے لیتے ہیں پر آرمی میں میرے والد تھے تو ان کی ایسی آز لکھی جاتی بھی تو اس طرح سے ایک پروسس ہونا چاہیے جو آپ کی ریپورٹنگ ہوا کرے تاکہ کسی ایک غلط بندے کی آنے سے کسی ایک بندے سے آپ کا کوئی اوپر نیچے ہو گیا اس کی ویسس پہ آپ کا کریئر کا نقصان نہ ہو اور یہ میرے ساتھ بھی ہوا ہے آپ کے ساتھ بھی ہوا اور ساروں کے ساتھ ہوا ہے کہ جب کوئی ایسا بندہ جس کے ساتھ آپ کی نہیں بنتی وہ آجاتے ہیں پاور میں تو ایک دم سے اچھے سے اچھے لوگ برے سے برے لوگ ان کی کوئی آپس میں ڈیفرنسی ایشن نہیں رہتی تو اس کو سسٹیماٹک کرنا پڑے گا ان پروسس لانا پڑے گا ان پروسس لانا پڑے گا جتنا بھی آپ کا ہارڈ ورک اور ڈیڈیکیشن ہوتی اس کو ڈسرگاڈ بھی کیا جا سکتا ہے تو بڑا امپورٹن ہے کہ آپ ایک ایسا structure ایسا system لے کر آئیں جو consistent ہو اور تمام angle سے چیزوں کو دیکھیں not just on the basis of one performance or two performances but throughout ڈیٹا پروفائلنگ ہو اس player کی بھی یا جو بھی کسی بھی department میں وہ ہیں اس پر ہم اور بات کریں گے پاکستان کے دورہ بنگلہ دیش پہ اور یہ کہ بنگلہ دیش ٹیم بہتر کیسے improve کر سکتی ہے کیونکہ definitely محمود اللہ نے بھی ٹیسٹ کر کے سے retirement لے لی players بھی کچھ وہ واپس لے کر رہے ہیں تو بہت سی چیزیں ہیں اس پر ہم آگے بات کریں گے ہمیں join کر رہے ہیں پی ٹی وی نیو سے ہمارے سپورٹس ریپورٹر زیشان کیوں زیشان اسلام علیکم ویلکم ٹو سپورٹس ٹری سکسٹی ویلکم اسلام جی زیشان آپ کو میری آواز آ رہی ہے جی میرے پھول آ رہی ہے جی زیشان میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ آپ نے ٹی ٹوئنٹی سیریز بھی دیکھی اور تھوڑا سام ڈسپوائنٹڈ رہے از فانز بھی اور ایکسپرٹ بھی کہ اس لیول کی کرکٹ ہمیں نہیں دیکھنے کو ملی بنگلدش میں ٹیسٹ ٹرکٹ میں تھوڑی سی بہتر امید کر سکتے ہیں ہم کیا دیکھ رہے ہیں آپ ٹیسٹ میچ کو جی بالکل ہے ٹیسٹ ٹریز میں تو ہم زیادہ بہتر امید کریں گے کیونکہ اگر بنگلدش کی جو یہ ٹیم تھی یہ نوجوان ٹیم تھی یہ اگر پاکستان کو ٹف ٹائم دے سکتی تھی تو وہ ٹی ٹوئنٹی سیریز ہی تھی کیونکہ ٹیسٹ ٹرکٹ میں آپ کو اس طرح کا ایکسپوزر اس ٹیم کے پاس ٹیم میں مین پلیئرز آپ کو پتا ہے نہیں ہیں محمود اللہ بھی جو ہے وہ ریٹائرمنٹ کا اعلان کر چکے ہیں تو میرے خیال میں پاکستان کے پاس جس طرح کی ٹیم ہے اور ہمارے بارہ رکھنی ٹیم کا بھی آج کپتان بابا رازم نے اعلان کر دیا ہے محمد رزوان ہے عبداللہ شفیق ہے عبدالی عزرالی سہیم مشرف ہے نومان علی ہے ساجد خان شاہین آفیلی یہ تباہم ٹیسٹ ہیں یہ تو چال دنوں میں ختم کرنے کی پوری صلاحیت رکھتے ہیں اور بنگلہ دیش کی نوجوان ٹیم ہے اس کو یقیناً جو ہے وہ پاکستانی ٹیم حاوی ہوگی اور یقیناً یہ میچز جو ہیں یہ ٹو زیرو سے پاکستان سیریز اپنے نام کر لے گا اور یہ پاکستان کے بڑا اچھا موقع ہے کہ آئی سی سی ٹیسٹ چیمپینشپ کے لیے پاکستان جو ہے اس کو اب بنگلہ دیش جیسی ٹیم سے وہ سٹارٹ کیا ہے اور ہمارا آہاں جو ہے وہ بہت اچھا ہوگا زیشان آپ کو لگتا ہے کہ جو انٹینٹ ہونی چاہیے وہ اتنی پوزیٹیو ہونی چاہیے کہ پاکستان یہ کوشش کرے کہ وہ بنگلہ دیش کو جو ہے وہ اننگ سے ہرانے کی کوشش کر سکے تھوڑا سر زرہ ڈومننٹ نظر آئے کیونکہ جیسا آپ نے کہا کہ آئی سی سی ٹیسٹ چیمپینشپ بھی ہے اس کے بھی پوائنٹس آن دے لائن ہیں تو پاکستان کے پاس ایک بھرپور موقع ہے کہ تھوڑی ڈومننس دکھائیں لڑکوں کو کانفیڈنس دیں اور ایک کامبینیشن ایسا بنائیں جو تھرو آؤٹ پھر پورے سال میں اس چیمپینشپ میں پاکستان کو وہ جو کروشل پوائنٹس ہیں وہ دلوائے بلکل بہت اچھی ہے آپ نے بات کی دیکھیں پاکستان اور بنگلہ دیش جو ہے ان کے جب ہی تیسٹ میچز ہوئے ہیں اس میں فیور ہمیشہ پاکستان کو ہی ملی ہے اور آج تک جو گیارہ ٹیسٹ میچز ہوئے ہیں ان میں سے پاکستان دس جیت چکا ہے بنگلہ دیش کے ٹیم آج تک پاکستان سے کوئی ٹیسٹ میچ نہیں جیتی ایک ہی میچ ڈراؤ ہوا تھا ان کا دو ہزار پندرہ میں جو کھلنا میں کھیلا گیا تھا اور پاکستان کے لیے جو ایک انکرجنگ بات ہے وہ یہ ہے کہ چٹا گرام جو کہ جہاں کا وینیو ہے اس پر پاکستان نے بنگلہ دیش کے خلاف آج تک دو ٹیسٹ میچز کھیلے ہیں اور دونوں پاکستان نے ایک ایننگ اور ون فیفٹی پلس کے مارجن سے جیتے ہیں یعنی کہ بہت ہی ہی ہیوی ڈیفیٹ ملی ہے بنگلہ دیش کو پاکستان کے خلاف پہلا میچ یہاں پر کھیلا گیا تھا دو ہزار دو میں اور دوسرا میچ یہاں پر کھیلا گیا تھا دو ہزار گیارہ میں تو پاکستان کی ٹیم ویسے بھی ہے کہ مومنٹم بنا ہوا ہے اور ورلڈ کپ کا ہے اور زیادہ تر ہمارے ٹی ٹوینٹی کے پلیئر بھی اس میں ہیں کیپٹن جو ہے وہی ہے اچھی بات یہ ہے کہ کیپٹن جو ہے ہمارا پلحال تینوں فارمیٹ کا ایک ہی ہے اور بابر آزم کی آج جب ورچول پریس کانفرنس ہوئی تو اس میں بھی وہ کافی کانفرنٹ دکھائی دے رہے تھے اور وہ کہہ رہے تھے کہ ہر پلیئر جو ہے وہ اپنا کردار ادا کر رہا ہے اور ہر ایک کو اپنی اپنے رول کا پتا ہے کہ اس نے کیا کرنا ہے تو یقیناً جو ہے وہ پاکستان کی ٹیم بنگلہ دیش کے اچھی کارکردگی دکھائے گی تھوڑا سا انہوں نے کنڈیشن کا بھی کہا کہ کنڈیشن جو ہے وہ چاہتے ہیں زیشان بہت شکریہ زیشان کیوم ہمارے سپورٹس رپورٹر ہمیں جوائن کر رہے تھے اور اس پر بات کر رہے تھے اور جیسا کہ زیشان نے کہا کہ پاکستان کے پاس بھرپور موقع ہے کہ ڈومنیٹ کریں اس ٹیسٹ میچ کو تگڑے آئیں اس میچ کو جیتنے کی کوشش کریں پاکستان کے پاس زیادہ ٹانسز ہیں جیتنے کے لیے سانا کنڈیشن کی اگر بات کر لیں تو بنگلہ دیش میں ہمیں تھوڑا سو ترہ آئیڈیا ہو گیا کہ ٹرڈیشنلی پچھ کس طرح کی ہوگی تیسرے دن کے بعد ترن شاید زیادہ ان پلے آ جائے تو obviously کنڈیشنز دیکھ کے ہی فیصل ہوگا but strength wise اگر ہم جائیں تو آپ کو لگتا ہے کہ تھوڑا سا پچھ میں اگر زیادہ اگر آپ extract کرنا چاہتے ہیں پہلے first time یا first session میں پہلے دن تو آپ کو باری کی طرف جانا چاہیے یا آپ کو لگتا ہے کہ بالنگ کر کے ٹیسٹ میرے کو ڈومنیٹ کریں میرے حال سے اگر اگر تو دو بلکل equal teams کا میچ ہوتا تو پھر تمہیں حال سے پہلے بیٹنگ ہی کرنا چاہتے کیونکہ بنگلہ دیشی کنڈیشنز میں جتنا جتنا دن زیادہ ہوں گے spin زیادہ بڑھتا جائے گا ایک overall تو یہ ہے جس طرح کی اب دونوں teams کا imbalance ہے تو اب depend کرتا ہے کہ ہمارے لڑکے تین دن میں ٹیسٹ میچ ختم کرنا چاہتے ہیں چار دن میں تو اگر تین دن میں کرنا چاہیں گے تو پہلے بالنگ بھی کر سکتے ہیں تاکہ ان کو جلدی آؤٹ کریں ایک بار باری کریں اگر ارام سے اپنا کرنا چاہتے ہیں آگے اس practice کے لیے overall یہ دیکھنے کے لیے کہ وہ اپنے آپ کو اس کا practice کا بھرپور فائدہ اٹھائیں تو I think پہلے باری بھی کی جائے سکتے but it all depends وہاں کی pitch conditions کیوں پر weather conditions کیوں پر ان کیوں پر زیادہ depend کریں بالکل depend کرے گا but now and the less ہم یہی امید کر رہے ہیں کل سے test match شروع ہوگا اور یہ پہلا test match اس کے بعد دوسرا test match جو ہے وہ 4 سے 8 December کے درمان کھلا جائے گا یہی امید ہے کہ پاکشنان dominant کرے جیسے سانہ کہہ رہی ہیں کہ dominant completely آئیں match کو جیتنے کی کوشش کریں 3-4 دن میں match کو ختم کرنے کی کوشش کریں ICC کے test championship کے points بھی لیں اور لگے کہ ایک تغریب team تھی test match جیت کر confidence سے واپس جا رہی ہے کیونکہ پاکشنان کا پھر ہم یہی دیکھیں گے ان test match کے بعد western ڈی سے مقابلہ شروع ہو جائے گا 13 تاریخ آنورڈ سے تو پاکشنان کا جو cricket calendar ہے وہ full ہے پھر obviously next season ہم نے دیکھنا ہے کہ PSL شروع ہو جائے گی پھر australia کا بھی دورہ ہے بہت سے چیزیں ہیں جو پاکستان نے manage کرنی ہے تو بہت زیادہ cricket ہے اور چاہتے ہیں کہ لڑکے جو ہیں وہ confidence کے ساتھ ہیں women's cricket کی بات کریں تو ICC women's world cup qualifiers زمبابوے میں جاری ہیں پاکستان کی جو women's team تھی جن کو پانگردیش کے خلاف شکست ہوئی پہلے match میں انہوں نے Thailand کے خلاف اپنا دوسرا match جیت لیا although 145 all out ہوئی تھی پاکستان کی team but thankfully ballers came to the rescue جیسا کہ پاکستان کے ساتھ ہمیشن traditionally ہوا ہے چاہے men's cricket ہو women's cricket ہو ballers rescue پر آتے ہیں اور جو ہے وہ match کو جیت جاتے ہیں اور definitely team کا confidence یا جو بھی stakes ہے وہ برقرار رہتے ہیں تو اس پر ہم definitely بات کو continue کرے گے ہمارے ساتھ اب موجود ہیں ہمارے sports analyst حسن چیما حسن اسلام علیکم کیسے ہیں آپ حسن آپ کے میری باز آ رہی ہے کوئی technical difficulty ہے حسن کو جب بھی ہم لیتے ہیں تو پہلے technical difficulty کی طرح جاتے ہیں پھر واپس آتے ہیں بات چلیں حسن ہمیں جوائن کر لیں گے آپ بتائیے کہ تھائیلینڈ کے خلاف تو جیت گئے اس پر زیادہ اس طرح سے ڈیٹیل میں بات تو نہیں ہو پائی لیکن obviously winning is always good but the way you win is what counts نہیں بڑی crucial دو پوئنٹس بڑے crucial ہیں obviously پاکستان کے لیے بات شاید اگر تھائیلینڈ دعا کرنے ہوگی کہ تھائیلینڈ نیکس راونڈ میں qualify کرے تاکہ یہ پوئنٹس بھی آیا آپ نے بڑی امپورٹنے بات بتائی تھی جو ہم شاید کافی لوگوں کو نہیں پتا کہ وہ نیتران ریٹ نہیں کنسیڈر ہوگی نیتران ریٹ بھی کنسیڈر ہوگا بات جو گروپس جو فارمت ہے اس سے جو مجھے سمجھ آتی ہے وہ یہی سمجھ آتی ہے اس کو ہمیں اور ڈیٹیل میں دیکھنا پڑے گا پر ایک گروپ میں پانچ ٹیمز ہیں اور دوسرے گروپ میں چار ٹیمز ہیں سو اوویسلی ہر ٹیم کی جو آپس میں پوئنٹس ہوں گے وہ کیری نہیں کریں گے میرا جو اپنا نظریہ ہے وہ یہ ہے کہ جو جو تین ٹیم میں دونوں گروپس جائیں گی ان کی آپس میں ہی پوئنٹس ہیں وہی پوئنٹ اوپر لے کے جائیں گے ادھوائز ایک ٹیم جو ایک گروپ اس کو فائدہ ہو جائے کیونکہ اس کے پاس پانچ ٹیمز ہیں کھیلنے کے لیے تو یہ بڑا ضروری ہوگا کہ پھر تھائیلنٹ آگے جائے نیکس ٹیج پہ اور جو کہ جائے گی بھی تھائیلنٹ کی ٹیم بہتر ہے تو پھر پاکستان کو یہ دو پوئنٹس مل جائیں گے بنگلہ دیش اور تھائیلنٹ کبھی ابھی میچ ہو رہا ہے اس کو بھی ہم دیکھیں گے کہ کیا اس کے ریزلٹ ہوتے ہیں پر پھر اس میں نقصان ہی ہوتا ہے کہ نیٹ رنڈریٹ کی جو ہم بات کر رہے تھے یو ایسی کی ٹیم سے بہت بڑے مارجن سے جیتے ہیں اگر یو ایسی کی ٹیم آگے نہیں جاتی تو آبیسٹ ہی وہ مارجن بھی باہرین ہو جائے گا آپ نے یو ایسی کی تھوڑی سی بات کی میں آپ کو انٹرپٹ تو کر رہا ہوں لیکن میں تھوڑا سا ان کے موڈل کو سٹیڈی کرنے کی کوشش کر رہتا اگر میں بہت سی وومنس کرکٹ نیشنز جو آ رہی ہیں اور بڑی انکلوسیف مجھے اچھا لگتا ہے کہ منز میں شاید انکلوسیفنس اتنی تیزی سے نہیں ہوئی جتنی تیزی سے وومنس کرکٹ میں ہو رہی ہے تو یو ایسی کی وومنس ٹیم نے بہت کام کیا آپ اس کے بارے میں کچھ ہائیلائٹ کرنا چاہیں گی کہ وہ کیا چیز اتنا سکسیسول کیوں ہو جائیں گے پھر اگر وہ گراس روٹ پہ کام کر رہے ہیں میں ٹوٹر پہ بھی دیکھتا رہتا ہوں جو ان کی میڈیا کیمپین جس میں وہ ہائیلائٹ کراتے ہیں بس ان کی بھی میڈیا کیمپینز زیادہ ہیں کام ابھی تھوڑا کام ہے کیونکہ مجھے انسائیڈ انفرمیشن اس طرح سے ہے کہ نین عبدی جو ہماری پہلی سنچورین پاکستان کی تھی میرے ساتھ تین چار سال وائس کیپٹن رہی وہ شادی کے بعد یو ایسے شفٹ ہوئیں اور انہوں نے بھی اس ٹیم کا حصہ بنی اور انفرچنیٹلی ان کے ہزبنڈ کی آخرے دن پاؤں ٹویسٹ ہو گیا جس وجہ سے وہ کیمپ جوائن نہیں کر سکی ادھر وائیس ہم ان کو شاید یو ایسے کی ٹیم سے اس کوال آف آئیز میں دیکھتے تو وہ کچھ اپنے ایشیوز کی ورہ سے نہیں آسکی بہت ان کی بھی گراس روٹ پہ میچز ہوئیں ٹرائلز وغیرہ ہوئیں پر بہت سا کچھ پلیئرز کو خود کرنا پڑا ہے ٹرائول ٹرانسپورٹ ایون ہوتیلز ایڈ ٹائمز ان کو خود کرنے پڑتے ہیں تو اس لحاظ سے ابھی ایمیچور ہے ایس ناٹ اپروفیشنل کرکٹ ٹیم ہوففولی کچھ اچھا وہ لوگ کریں اس ٹورنمنٹ میں ریسورسز تو ہے ان کے پاس ریسورسز ہیں پر وومنز پہ لگا نہیں رہے یہ میرے لیے بڑی حیرانکن بات اور یہ بات میں نے اور بھی جگہ پہ کیے کہ من پلیئرز تو پاکستان سے بھی اٹھ کے جا رہے ہیں انڈیا سے بھی اٹھ کے جا رہے ہیں ہم نے دیکھا ہے بڑے بڑے کانٹریکٹس ان کو مل رہے ہیں پر خواتین پہ وہاں پہ بھی ابھی یہ حال ہے انفرچنلی سپانسر بھیجا جائے یعنی آن سے ہاں سپانسر آپ شاید اس میں بھی کروا سکیں گے بٹ ضروری ہے وہاں پہ بٹ ابھی ان کی ٹیم اتنی مجھے سٹرونگ لگتی نہیں ابھی ان کے پاس صرف ایک کیاپٹن ہے جو انڈیا سے تھوڑا عرصہ کھیلی ان کے دومیسٹک سی ریجن میں کھیلی پھر اب وہاں پہ چلی گئی ہیں پر جب تک وہ اچھے پلیئرز کو آن بورڈ نہیں لائیں گے تو وہ سٹرگل کریں گے بلکو اس لیے پاکستان کے پاس ابھی بہت اچھا موقع ہے کہ وہ اگلے راؤن میں جائیں اور پھر اچھی کرکٹ کھیلے سری لانکا کی آج ایک لڑکی سے میرے ان کی کیاپٹر نے ان سے بات ہو رہی تھی ان کے چھے پلیئرز ٹیسٹڈ پوزیٹیو تو وہ بھی بڑا ایکشو رہا بڑی مشکل سے انہوں نے اپنا پہلا مائچ جیتا ہے تو وہ بھی اس وقت پاکستان کے پاس obviously چانس ہے کہ اگلے راؤن تک ہو سکتا ہے کچھ پلیئرز واپس ہیں پر وہ اپنی فل سٹرنس ٹیم نہ ہو تو یہ سب چیزیں فیکٹرز ان پلیئرز ہیں which پاکستان can benefit from مطلب آپ یہی ابھی تک اندازہ ہو رہا ہے کہ دعاوں سے ہی ابھی تک چیزیں بہتر ہوتی جا رہی ہیں ٹیکنکلی تو ہم ابھی تک ماں نہیں آئے ب garden تو حسن پھر آپ سے میں شروع سے ہی discussion ازار ہی سٹارٹ کر لیتا ہوں کہ playing 12 announce ہوئی ہے جیسا کہ میں سانا سے discuss کر رہا تھا کہ most probably ایسا ہی لگ رہا ہے کہ شاید عبداللہ شفیق نہ کھیلیں تو playing 12 یا playing 11 اگر آپ اس میں سے دیکھ سکیں تو کیسی strength دیکھ رہے ہیں آپ سائٹ کے combinations کیسے دیکھ رہے ہیں موسیقا زاہد but it still makes sense کہ نمان اور ساجد ایک ساتھ کھیلیں because ایک مذہب کے right to left turn ہے ایک left to right turn ہے and the rest is pretty much جو آپ کی گیارک کھیلتی ہوئی آرہی ہے جب سے باور کپتان بنیا پچھلے چھے ساتھ میچس سے تو حسن فہیم کے بارے میں آپ کیا آیڈ کرنا چاہیں گے سنہ سے میری بڑی ڈیٹیل میں ڈسکاشن ہوئی کہ اس فارمیٹ میں وہ مارے لئے کتنے useful ہیں آپ نے بھی ان کی development کو بڑی قریبی سے دیکھا ہے کہ جہاں پر وہ سرفراز کے دور میں تو ٹی ٹوئنٹی کے لئے بہت زیادہ prefer کیے جاتے تھے but now obviously the selection committee's focus is کہ ان کو ہم جو ہے وہ longer format میں try کریں تو کتنے useful ہیں اس format میں I'm not sure یہ selection committee کا focus ہے as much as barber کا focus ہے کیونکہ جب I remember جب barber کپتان بنے تھے یہ انگرنٹ سے واپس آئے تھے دو ہزار بیس میں جب کوویڈ انیسیلیٹ کیا تھا بابر وغیرہ سامر سیٹ میں کھیل رہے تھے تو جب یہ واپس آئے تھے تو بابر اور بابر جب سامر سیٹ سے واپس آئے تھے فہیم اپنی شولڈر انجریز سے ریکاور کر رہے تھے انسی اے میں تھے محمد یوسف کے ساتھ اپنی باتنگ پر لگے تھے تو تاب انہوں نے فہیم نے بات کی تھی I've heard from like multiple people in that conversation about that his plan was کہ وہ long term پاکستان کا نمبر ساتھ دیکھتے ہیں سامون جو کہ بیلنس دے سے گئے کیونکہ پاکستان کے خاص طور پاکستان سے بہر کئی دفعہ ایشہ سے بہر کئی دفعہ ایشو رہا تھا کہ چار بولرز اسپیشلی یاسر شاہ ان میں سے چار تین پیسے جو یاسر شاہ کھلاتے تھے اور انڈ آف دے دی کیا ہوتا تھا کہ یاسر ہی تیس پینٹس چالیس آور کرا رہے ہوتے تھے بکاوز چار بولرز کے ساتھ موڈرن ڈے ٹیسٹ کرکٹ میں کھلنا بہت مشکل ہے بکاوز ایک زمانہ تھا کہ آپ چار بولرز کے ساتھ کر سکتے تھے یا آپ کے پاس چار بولرز وہ جو آسٹریلیا کے ہیں وہ جن کی اتنی فٹنس ہو کیونکہ بیس کے بیس تینوں جو پیسرز ہیں وہ کرا سکیں بیداوٹ انی مطلب ریلینٹلیسلی ورنہ کہ آپ دیکھتے ہیں کہ آپ چالیس پینٹالیس پچاس آور انیس کے نکالیں تب پھر آپ کے آسٹرم آور ففٹیتھ تو ایٹیتھ آور ٹائم ہوتا ہے کہ آپ بیسکلی آپ لوٹ سکتے ہو بولنگ کو that's the thing جو کہ آپ ٹیمز آوائیڈ کرتی ہیں they want to have relentlessly attack they want کہ کسی بھی ٹائم ایسے نہ ہو کہ ہم جو ہے ایک پارٹ ٹائم بولر یا اس طرح کر کے کرا رہے ہوں تو تب بھی وہ دو ڈھائی لیسے دن تری رانس پر آور پہ جائے گا which allows آپ کے باقی جو main چار بولرز ان کو ریسٹ بھی مل جاتے ہیں ونید کم باک they can still attack without کہ جی بات ٹیم وہ زیادہ دور گئی ہو the reason he is still playing تو مطلب کہ it's not his balling balling toh وہ ایک آپ کو provide کرتے balance provide it's the batting کیونکہ since بابر took over he's averaging 37-38 with the bat رزوان فواد 5-6-7 رزوان فواد اور فہیم کا all three of them have been exceptional جب نیوزیلیلنڈ والی آپ سیریز دیکھیں ساتھ آفرکا والی ساتھ آفرکا خلاف ہم پہ سیریز دیکھیں all of them have been basically like winning پاکستان کیونکہ آبید پہلے شان کے بیسیلی انگلینڈ ٹور کے بات ان کی پرفارمنس تھی آبید کی بھی ایک زمبابی والی انگلز لگی تھی ان امران بات کا تو ایک ہی 15 پلس کا سکور تھا جتنے بھی رنز ہو رہے تھے یوجلی لوگر آرڈر سے ہی ہو بیسیلی 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 دیکھیں یہ اچھی چیز ہے ایک لیڈر کی سب سے امپورٹن ہے کہ ڈیسیزن میکنگ میں clarity ہو وہ صحیح ہے وہ غلط ہے بات کی بات 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 ضروری ہے تو وہ 100% marks ڈو بابر آزم کہ پہلی تو یہ چیز ہے پھر جب آپ اس کے اوپر آجاتے ہیں اس پر پانچھے سیریز کھیل جاتے ہیں تب آپ کو سمجھ آتی ہے then it's time for self reflection کہ آپ دیکھیں کہ جو میں نے ڈیسیجن لیا تھا اس سے ملک کا فائدہ ہے ٹیم کا فائدہ ہے کے نہیں سو وہ بھی ایک ایک اپورٹن پارٹ ہوگا ان کی کپتانی میں جو ان کو کرنا ہوگا پر یہ ایک اچھے کیاپٹن کی ایک لیڈر کی بہت امپورٹن چیز ہے کہ آپ کو چاہیے کیا فرسٹ آپ کے دماغ میں ایک ویژن ضرور ہو ٹیم کا رہا دن آپ اس کی سنے تو اس جیسے ہو جائیں اور اس کی سنے تو اس جیسے ہو جائیں اس طرح کی بھی ہم نے دیکھیں اپنے دور میں تو یہ بڑی ایک امپورٹن چیز ہے باقی وہ ٹھیک ہے وہ غلط ہے ہم نے ورڈ کپ کی حوالے سے بات کی کہ ہو سکتا تھا کہ فخر چیز تو آپ کے کام آگئی پر حسن چیز آپ کے کام نہیں آئی دیکھنا پڑے گا بیلنس پر کھلتا پھر تو آپ کو دیفنیٹی ایک اور سٹریٹیجی کے ساتھ جانا پڑے گا جیسے حسن نے بات کہ محمود کو کسی نہ کسی ٹائم پر آپ کو ٹیس میں لانا پڑے گا لیک سپنر کا بہت بڑا رول ہے ٹیس پر یہ بھی گر کو دیکھ نا پڑے گا اس جگہ کو ایک سپنیٹی کھلیٹی کھلیٹی کھلیں گے جتنے آپ کے پاس اپنیٹی ہوں گی اتنے ہی کمبینیشن آپ یوز کر سکتے ہیں یہ بڑا امپورٹن ہے حسن آپ اس سٹریٹیجی کو کسی دیکھتے ہیں کہ جب پاکستان نے ایسی کنڈیشن میں تس میچ کھل لیں جہاں پر دیکھتے ہیں آسٹریلیا نیوز لینڈ انگلین آئے گا تو اس طرح کے پول آف پلیئرز ہمارے پاس موجود ہیں کہ پھر ہم وہ چینجز کر سکیں جو ان کنڈیشن کے حساب سے آپ چاہیئے سکھم کنڈیشن ربین وہ سمکیٹ جو سکام بیشین ڈا واست کھلے ڈیر ڈیر دو سالوں میں دونوں نے چودہ چودہ سو رن کی ہیں ساٹھ پلس کے آبریج پہ اور وہاں پہ آپ کے اچھے پلیرز اف سپن ہی سکسیڈ کریں گے موسیقی ورکم بکٹو سپورٹس ٹری سکس ٹری کیوں کہ تھوڑا سا ٹائم ہمیں مل ہی گیا ہے اور ہمیں بتائے گے کہ ہم فوٹبال پر بات کریں گے تو چیمپنز لیگ کی کچھ ایک فکسٹرز کی نائٹ تھی اس پر تھوڑی سی بات کرتے ہیں میند سٹی کا پی ایسی سے مقابلہ تھا بڑے کچھ اچھے انکاؤنٹرز دیکھنے کو ملے اس سے پہلے بھی اگر ہم اس سے پریویس بات کریں فکسٹرز کی تو مینچسٹری یونائٹڈ نے دو زیرو سے ویاریال کو ارائیا انہوں نے نیکسٹ نوک آؤٹ سٹیج کے لیے کالیفائی کر لیا اور بہت سی اور بھی چیزیں تھی جو ہم نے انلائز کرنی تھی بات شلونا تھوڑی سی فراسٹریٹڈ رہی کہ ان کو پھر ایک ڈراؤ کھیلنا پڑا بہت سی چیزیں ہیں جو ہم دیکھ سکتے ہیں حسن آپ کو میری آواز آ رہی حسن آپ مجھے سن سکتے ہیں سب سے کنسسٹن چیز ٹیکنیکل ڈیفکلٹی ہے ٹیکنیکل ڈیفکلٹی ہے سنہ امیر کیا کہنا چاہیں گی فوٹبال کے بارے میں اور چیمپنز لیگ کے بارے میں لیورپول کے بارے میں اگر بات کرے تو سب سے زیادہ اس وقت زبدست ٹیم وہی نظر آ رہی ہیں بہت زیادہ ڈومینیٹ سکسٹین میچز شاید ہو چکے ہیں کہ اتنا ڈومینیٹ کرے ہیں سالہ کی زوا فیلی ویسی فین ہے میں تو فین ہوں اور وہ ہر میچ میں سکور کر جاتے ہیں آنکے ہر میچ میں گول کر جاتے ہیں تو ان کی ڈومینیشن بڑی زبدست ہے مینچسٹر یونیٹڈ نے بھی مینچسٹر سٹی نے بھی کال اچھا کیلا ان لائک یونیٹڈ ان کی فرم زرہ زیادہ بھیتر ہے ہماری کلاس لے لیں آپ مطلب ٹھیک ہے تو اچھا اب آپ مینچسٹر یونیٹڈ کے فین ہیں آپ نے مینجر بدلوا دیا نا آپ کو خوش ہیں آپ ہرانی مجھے ہوئی کہ مینجر بدلا وہی سیم پلیئرز تھے وہ ایک اور انٹینسٹی کے ساتھ کھلنا شروع ہوگی کیوں آپ کو ہرانی ہوئی آپ کو پاکستان کی پرفارمنس دول گی ہے ورلڈ کپ کی یہ تو ہے ویسے واقعی جب بھی میریجمنٹ چینج ہوتی تو پلیئرز میں ایک نئی امید کی کرن جاگ پڑتی ہے وہ زیادہ بہتر پرفارمنس کرنا شروع کر دیتا تو یہ محسلہ کی آپ نے بات کی ان کو اس بار فیفا پلیئر آف دیئر کے لیے بھی نومینٹ کیا گیا ہے جیسے کہ میں نے کہا رونالڈو چیمپننز لگ میں بار بار سکور کری جا رہے ہیں سالہ جو ہے انہوں نے بڑا ایک دومننس دکھائی ہے حسن بی جیسے ہمیشہ بات کرتے ہیں کہ پہلی دفع ایسا ہوا کہ ہم نے اس پارٹ او دے ورلڈ سے اتنے بڑے سوپر سٹار کو دیکھا ریجن کے لیے کتنا بڑا ہوتا ہے جب وہ بات کرتے ہیں ایجپٹ سے آئے میڈل ایسٹ اور ایجپٹ کے لوگ جب بھی دیکھیں گے موسالا کو تو وہ یہی سوچیں گے کہ آرابہ we can also make it to that state Of course I think یہ آپ جینریشنز انسپائر کر دیتے ہیں اس طرح کی جو پرفارمنسز ہوتی ہیں اس طرح کی لوگ ہوتے ہیں ہم نے محمد علی کو دیکھا اس کے بعد آپ دیکھیں کتنے باکسز آئے اس ریجن سے پھر ہم نے بہت سے اس طرح کے کرکٹرز بھی دیکھے جنہوں نے اپنے ملک میں نام بنایا اس کے بعد ان کو دیکھ کیا ہے اور ہم اس دن بھی بات کر رہے تھے ایف ون کی بھی بات کر رہے تھے کہ جب ہم بچپن میں کوئی کار گیم کھیلتے تو شومیکر بن کے کھیلتے تھے تو اس طرح کی سے آپ جب اپنی گلی میں اپنے محلے میں کرکٹ کھیلتے تھے تو آپ کوئی نہ کوئی وقارو امران خان اور ڈیفرنٹ لوگ بن کے کھیلتے تھے اب سانہ مید لازمی افکورس ایسے مجھے پتا چلتا ہے تو بڑی خوشی ہوتی ہے کیونکہ جس وقت ہم بڑے ہو رہے تھے تو فیمیل سپورٹس آئیکونز موجود نہیں تھے کم تھے بالکل اسی طرح سے جب ایجپٹ کے لوگ یا ریبک لوگ اگر دیکھیں تو اس ریجن سے دیکھیں تو ان کے پاس کوئی فوٹبولر اس طرح سے بڑا نام موجود نہیں تھا تو محمد صلی اللہ نے وہ گیاب پورا کیا وہ واکیون جو ایک ایتھلیٹ کا ایک سپورٹس آئیکون کا تھا وہ پورا کیا بچے جب اپنے پیرنٹ سے بات کرتے ہیں آپ نے اپنا کریئر چوز کرنا ہوتا ہے تو آپ کے پاس ایک موقع ہوتا ہے جو آپ کہتے ہیں کہ اگر وہ پہن پہن سکتا ہے تو میں بھی پہن سکتا ہے so it's kind of a discussion debate بن جاتی ہے you open up doors for so many people so I think it's a great story it is incredible سر امیر بہت شکریہ آپ نے ہمیں join کیا فوٹبول پر بھی کرکٹ پر بھی ساری جویں پر بات کی اور اچھا ہے کہ جب سنا کا منالیسز دیکھتے ہیں تو اب بڑا ٹیکنیکل سائٹ پر بھی سنا زیادہ چیز ہے لیکن I think اس بات سے میں بہت اگری کرتا ہوں کہ جو رول موڈلز ہوتے ہیں ہم بار بار ہر شو کے انڈ میں تقریباً یہی بات کرتے ہیں کہ وہ بہت امپورٹنٹ ہیں چاہے وہ کوئی بھی سپورٹ ہو آپ کی سوسائٹی کا یا اس گیم کی بھی سکسس تبھی ہے جب آپ اس میں رول موڈلز پروڈیوز کر سکیں شاہد تبھی آسٹریلیا اتنی سکسسول رہی شاہد تبھی ہم دیکھتے ہیں انگلینڈ اتنا سکسسول رہا بہت سی کنٹریز جو ہیں ایون انڈیا بہت سکسسول رہا پاکستان بھی ایک دور میں بہت سکسسول رہا اور اچھا لگا کہ اب اس جنریشن کو بھی نئی ہیروز دیکھنے کو مل رہے ہیں تو بہت سی چیزیں ہیں جس پر ہم دیکھتے ہیں کہ رول موڈلز بڑا امپیکٹ ڈال سکتے ہیں اور سپورٹ کے لیے یہی ٹائم تھا یہی ڈسکسن جاری رہی پاکستان کا ٹیسٹ میچ اگر پٹیکرلی بات کریں تو کل چرو ہو جائے گا تمام ایکشن آپ پی ٹی وی سپورٹس پر لائف دیکھ سکتے ہیں اور آپ سے ہماری ملاقات ہوگی اگلے ہفتے اور ہم پھر چیزوں کو ڈیٹیل میں ڈسکس کرنے کی کوشش بھی کریں گے اور بہت سی اور سپورٹس پر بھی بات آپ کے ساتھ کریں گے میری اور تمام ٹیمز کو ٹیس سکسٹی کی طرف سے اللہ حافظ موسیقی